خوش آمدین خیر مقتم اور ویلکم ہے آپ سبھی سامعین و ناظرین کا آپ کے اپنے ہی پسندیدہ یوٹیوب چینل رزوان زہیر پر کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے چلیہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں بتانے آیا ہوں کہ مانو یعنی مولانا آزاد نیشنل اردو انورسیٹی میں جو دوہزار چوبیس پچیس سیشن کیلئے ایڈمیشن ہونے والا ہے یا پھر یوں کہہ لیں کہ ابھی ایڈمیشن کا جو پروسس چل رہا ہے اس سال میں آپ ایڈمیشن لینے کے لیے کس طریقے سے کامیابی حاصل کر سکتے کیونکہ اب آپ کے پاس امتحار میں صرف ایک ہفتہ یا کچھ کورس کے لیے اس سے بھی کم وقت بچا ہے تو آپ کو میں بتا دوں کہ مانو کے تمام کورسیں جس میں ایڈمیشن انٹرینس ٹیسٹ کے ویسٹ میں ہوتا ہے اس کے لیے آپ کے پاس اب بالکل بھی وقت نہیں بچا ہے صرف اور صرف چار سے پانس دنوں کا وقت بچا ہے تو چلیے اس دن میں آپ کس طریقے سے اپنی تیاری کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو کیسے کامیاب کر سکتے ہیں تو اسی کے لیے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو پوری ڈیٹیلز بتاؤں گا تو پوری ویڈیو دیکھئے گا کہیں پر کوئی ڈاؤٹ یا کنفیوزن ہو تو آپ ہمیں کومنٹس میں ضرور بتا دیجئے گا اور ساتھ ہی آپ چلی کیویشٹ ہے کہ جن لوگوں نے بھی ریزوان زہیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری سبھی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ایزیلی ملتی رہے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو سب سے پہلے ہم آپ کو ایک چیز جو بتانا چاہ رہے ہیں کہ وجہ سے تمام کنڈیڈے جو بی ایڈ یا ڈی ایل ایڈ کے سٹوڈینٹس ہیں ان لوگوں کے لیے موق ٹیسٹ ایفلیول ہے یعنی آپ دیکھیں گے کہ ایکزام میں جو سبجکٹ سے کوشن پوچھا جاتا ہے اگر بی ایڈ کے سٹوڈینٹ ہے تو بی ایڈ کے تمام سبجکٹ کے سٹوڈینٹس جیسے ایس 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 ٹی اردو انگلیش ہنڈی بائیو فیزیکس اور پھر میت ان تمام کورس کے سٹوڈینٹس ہیں جو پچاس نمبر کا جنرل سبجکٹ سے کوشن پوچھا جاتا ہے جس میں آپ کا جنرل نولیج انگلیش ٹیچنگ اپٹیٹیور مینٹل ایفلیٹی اور جنرل نولیج ہوتا ہے ان سبھی سبجکٹ کا آپ کو پورا پندرہ موق ٹیسٹ ملے گا یعنی ایک سبجکٹ میں آپ کا پچاس کوشن ہے ٹوٹل سات سو پچاس کوشن آپ کو ملے گا اس موق ٹیسٹ میں آپ اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے وارس اپ پر رابطہ کر کے حاصل کر سکتے ہیں میرا وارس اپ نمبر آپ کو یہاں پر نیچے فلیسٹ میں دکھائی دے رہا ہوگا ساتھ ہی آپ کو ہم اوپر یہاں پر بھی لکھ دے دیں ڈبل ایٹ ڈیرو ڈیرپل 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 ایسے کریں صرف اور صرف آپ کے پاس کیونکہ وقت اب جو بچا ہے بہت محدود وقت بچا ہے تو اس وقت میں ہم آپ کو کچھ ٹپس دے رہے ہیں کچھ ٹپس بتا رہے ہیں کہ کس طریقے ساہب اپنی تیاری کو بہتر کر سکتے ہیں اور معنو کا امتحان کوالیفائی کر سکتے ہیں یہ سارے کی پوائنٹس ہیں آپ کے لیے آپ اس کو نوٹ کر لیجیے اور اس کو فالو کرنے کوشش کیجئے سب سے پہلا کام اور زیادہ سے زیادہ تیاری پر فوکس کریں پڑھائی پر زیادہ وقت دیں اس کے بعد دوسری پوائنٹ جو ہے دوسرا ہے آپ نے اپنا جو نوٹس بنایا ہوا تھا کیا بنایا تھا نوٹس بنایا ہوا تھا معنو کے اگزام پرپریشن کے لیے وہ آپ اس کو ریوائز کریں یا پھر اگر آپ نے نہیں بنایا ہے تو ہمارا نوٹس ایولیول ہے آپ ہمارا نوٹس حاصل کر سکتے ہیں معنو کے اگزام کی تیاری کے لیے نوٹس کے بارے میں ہم سے مزید جانکاری کے لیے میرا وارس اپ نمبر جو آپ کو میں پہلے بتایا تھا اس پر رابطہ کر سکتے ہیں اس نوٹس کو کیا کرے آپ ریوائز کریں کیا کرے کیوئی کی ریوائز کریں کیوئی کی ریویزن جو کہتے ہیں نیکسٹ اس کے بعد آپ کو تب کیا فوکس کرنا ہے ابھی بچے ہوئے کچھ دنوں میں کہ آپ کے جو سبجیکٹ ہیں یعنی آپ کا بی اے ڈی اے ڈی اے لیڈ میں جو ایمپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جس سے سب سے زیادہ سوال پوچھے جاتے ہیں کیا کرتے ہیں اس پر تھوڑا سا زیادہ فوکس کیجئے کیوں کیونکہ اس سے سوال جب ایمپورٹنٹ ہے تو آنے ہی آنے ہے جب سوال جس سبجیکٹ سے آنا ہے تو ہمیں ایسا بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے ایک تو ہوتا ہے کہ ایکزام میں انون کوششن آ جاتا ہے بہت الگ سے پوچھے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو سیکشن ہم کو پتا تھا اگر اس سے سوال پوچھا جا رہا ہے ہم اس کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں تو غلط ہے نا تو جو ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے اس پر کیا کریں ہم فوکس کریں نیکشٹ ہے اس کے بعد جو آپ کو مشکل لگتا ہے تو ویسے سبجیکٹس کو ان سے ٹاپکس پر تھوڑا سا فوکس دے تھوڑا سا دھیان دے ہاں لیکن اس میں بہت زیادہ علجھنا بھی نہیں ہیں کیعنی بلکل نئے طریقے سے کچھ نئے شروع نہیں کر دینا ہے بلکہ پہلے سے آپ جو مشکل سبجیکٹ اس کو کچھ پڑھا ہی ہوگا جو پڑھا ہوگا تو بس اس کو کیا کر دے اس کو ایک مرد اور پھر سے ریویو کریں گے اس کو دوبارہ سے دیکھیں گے اس کے بعد اب کیا موک ٹیسٹ یہ بہت ضروری ہے موک ٹیسٹ کیا ہوتا ہے موک کا مطلب مکہوٹا یا ایک دبلی کے ٹائپ مانے کہ ایکزام میں آپ کا جو سبجیکٹ ہے جس سبجیکٹ سے مان لیتے ہیں کہ آپ کا پچاس کوشن یا سو کوشن آئے گا تو اس سو کوشن کے پیٹرن پر موک ٹیسٹ کیا ہوتا ہے بلکل ہو بہو ایکزام میں جس طریقے کے سوالات پوچھے جاتے ہیں اسی طریقے کے سوالات موک ٹیسٹ میں بنایا گئے ہوتے ہیں سٹ کیے گئے ہوتے ہیں تو اب آپ کے پاس لاشٹ وقت بچا ہے لاشٹ مومنٹ میں ہمیں موک ٹیسٹ ضرور لگانا چاہیے تاکہ ہمارا خود کا احتیساب ہوئے انیلائیسس ہو پائے کہ اگر مان لیتے ہیں کہ یہی سو کوشن جو ہم کو موک ٹیسٹ میں مل رہا ہے ایکزام میں اگر آپ ہم سے پوچھ لیا جاتا تو اس میں ہم کتنا نمبر حاصل کر پاتے اور اگر آپ موک ٹیسٹ لگائیے موک ٹیسٹ میں اگر نمبر کم آ رہے ہیں تو تھوڑا سا اس کو امپروف کرنے کوشش کیجئے نیکش اس کے بعد ہے ریویزن ریویزن تو امپورٹنٹ ہوتا ہی ہے کیونکہ لاشٹ ٹائم میں اب بہت نیا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ نے جو پڑھا ہوا ہے اس کو کیا کیجئے ریوائز کیجئے ایک اور امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کسی بے اگزام کی پریشن کی لیے گروپ ریشکشن آپ کا جو سبجکٹ ہے یا آپ کے جو ٹاپک ہے یا آپ کو جس کورس میڈمیشن لینے والے ہیں اس کورس کی تیاری کرنے والے دو چار اور فرینڈ کو ڈھونیے اور اس سے اس کا کیا کیجئے دو لوگ آپس میں یا دو یا چار لوگ پانچ لوگ دس لوگ گروپ ریشکشن کیجئے گروپ ریشکشن کرنے سے کیا ہوتا ہے کی میموری تھوڑا سٹرونگ ہوتا ہے یا آپ نے جو پڑھا ہوا ہے وہ تھوڑا یاد رہتا ہو سکتا ہے کہ ہم نے پڑھ لیا یاد نہیں لیکن سامنے والا اگر ہم سے جو کوشن پوچھ رہا ہے تو تھوڑا سا دماغ پر ہو کوشن ہٹ کرے گا اور دماغ پر ہٹ کیا تو وہ کوشن ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا رہ جائے گا کہ ہاں یہ یہ ہوتا ہے اور اگر آپ ایسے جرہ کسے ویلاؤنس کرتے ہیں جہاں آپ آپ کے گروپ میں کا کوئی اسٹوڈنٹ نہیں مل پا رہا ہے تو اب اس کے بعد میں آپ کو یہ سرگیسٹ کروں گا کہ گھر میں کسی کہیں نہ کہیں آپ کا چھوٹا یا بڑا یا برابر بھائی بہن ہوں گے ان میں سے کسی ایک سے بات چیت کیجئے اور پھر اس کو روزانہ بولیے کہ دیکھو آج میں نے اس چپٹر کو پڑھا ہے کیا کوئی ایک چپٹر کو پڑھا ہے تم اس میں سے لو ہم سے کوئی بھی کوشن پوچھ لو یا آج میں نے یہ پڑھا ہوا ہے ایک مردوں میں تم کو بول رہا ہوں یا بول رہی ہوں تم کو سنا رہا ہوں یا سنا رہی ہوں تم مجھے سن کر بتاؤ کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے یاد ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو یہ بہت گروپ ڈسٹکشن بہت امپروٹنٹ ہو جاتا ہے تو لاشٹ مومنٹ میں آپ کو گروپ ڈسٹکشن ضرور کرنا ہی کرنا چاہیے اس کے بعد آرہا ہے آپ کا فوکس آن ٹارگٹ بس آپ کو اپنے مقصد کو یاد رکھنا کیا کہتا ہے مقصد نہیں بھولنا ہے کہ ہاں ہمیں اس سال ایڈویشن لینا ہی لینا ہے ہمیں معنو میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے تو بس ایک دم اس کے لیے جی جان لگا دیں گے لاشٹ اس کے بعد ہے اسٹریسلس مائنڈسیٹ یعنی اب بہت کم وقت بچا ہوا تو اس میں آپ کو بہت زیادہ ٹینشن بھی نہیں لینا ہے بہت زیادہ اپنے آپ پہ دباؤ بھی نہیں رہنا ہے بلکہ دھوڑا سا کول مائنڈ رہنا ہے کیا رہنا ہے کول مائنڈ رہنا ہے اور ایک اور چیز آپ کو کیا ہے دونٹ ٹرائی نہیں بہت دفعہ ہوتا ہے کہ بہت سارے سٹیڈنٹس اب کیا کریں گے کہ نیا نیا ایکسپریمنٹ کرنے کوشش کریں گے اور وہ بھی لاشٹ ٹائم میں لاشٹ ٹائم میں نیا ایکسپریمنٹ نہ کیجئے بلکہ آپ نے جو پہلے سے پڑھا ہوا ہے اسی کو کہا کیجئے ریوائز کیجئے اور ایک اور جو میری طرف سے آپ لوگوں کو ذاتی طور پر ایک سجیشن کہ سوشل میڈیا سے دوری بنائے رکھیں ٹائم ویسٹ نہ کریں جو ضرورت کی چیزیں صرف اسی کو دیکھیں کیونکہ آپ کے پاس جو ایک ہفتے کا وقت بچا ہوا ہے ایک ہفتے میں اگر مال لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا میں آپ نے دو سے تین گھنٹہ ڈیلی خرچ کر دیا نہیں چلی مال لیتے ہیں ایک گھنٹہ ہی اگر ڈیلی آپ نے خرچ کیا ہو سکتا ہے اس ایک گھنٹے میں کوئی ایک ایسا کوشن پڑھ لے جو آپ کے اگزام میں آ جائے اور اس طرح اگر پانچ دن ہے پانچ دن میں اگر پانچ ایسا کوشن پڑھ لیا جو آپ کے اگزام میں آ گیا تو وہ پانچ کوشن ہی آپ کو کیا کر سکتا ہے اگزام میں کوالیفائی کرا سکتا ہے ایڈمیشن ڈلا سکتا ہے تو اس لئے ٹائم ویسٹ نہ کیجئے اپنے پڑھائی پر بات یہ آئے گی کہ سلیبس مانو انٹرینٹسٹس کا تو ہے ہی نہیں تو آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ جو پریویس ایئر کوشن ہے مانو کا جو پی وائی کیوز ہے پی وائی کیوز کو لیجئے اس کو سولف کیجئے ساتھ میں اس میں اب دیکھیں کہ جس چیپٹر سے سوال پوچھا گیا ہے پی وائی کیوز میں ان سارے چیپٹر کو بالکل پڑھ ڈالیے مان لیجئے کہ جس چیپٹر سے سوال آ گیا سلیبس میں وہ چیپٹر شامل ہے تو اس کا مطلب کہ ہمارے لیے اس سال بھی اس چیپٹر سے سوال پوچھا جائے گا تو اس وجہ سے اس طریقے سے آپ اپنی تیاری کیے جئے چلی تو آج کیسے ویڈیو میں یہی بتانا تھا میں نے آپ لوگوں کچھ ٹپس دینے کی کوشش کی ہے کہ لاشٹ مومنٹ پہ آپ اگزام کی تیاری کیسے کریں کیا کریں کیا نہیں کریں کہ اس طریقے سے اپنے آپ کو مانو میں ایڈمیشن میں داخلہ کے لیے احل بنائیں چلی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا گا اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور آپ کو میں سے جو لوگ بھی مانو کا موک ٹیسٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پی وائی کی اس حاصل کرنا چاہتے ہیں نوٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے واتس اپ پر رابطہ کر کے حاصل کر سکتے ہیں میرا واتس اپ نمبر آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے اٹھاسی زیرو چار سو چوالیس اکھتر پچپن ڈبل ایٹ زیرو ترپل فور سیون ون ڈبل فائل چلی ٹھیک ہے تو آج کسی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں پھر ملیں گے ستری کی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے شکریہ اللہ حافظ